اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو پاکستان کے اندر اس وقت انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے سوائے تحریک انصاف کے تمام جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی ادازت دے دی گئی ہے تحریک انصاف کے جانب سے جلسے کا اعلان کیا جاتا ہے تو پہلے ہی پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا آغاز کر دیا جاتا ہے بارحال تحریک انصاف کو تو جس طریقے سے انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی وہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو عوام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح آج مسلمی قنون کی جانب سے مانسہرہ کے اندر جلسہ رکھا گیا اور آج نواز شریف اور مریم نواز کے جانب سے جلسے کی قیادت کی گئی جس طریقے سے آج مانسہرہ کی عوام نے نواز شریف اور مسلمی قنون کو مسترد کیا یقین کریں پنجاب کے اندر اس طرح کے معاملات بھی نہیں دیکھے گئے خیبر پختونخواہ کے اندر نواز شریف نے جس طریقے سے دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے اندر عوام سے وعدے کیے بنو کے اندر ائرپورٹ بنانے کی بات کی اور یہاں پر ائرپورٹ اور سڑکیں بنانے کی بات کی وہ سب کچھ پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آج خیبر پختونخواہ کی عوام نے اس کا بدلہ لے لیا ہے یاد رہے مانسہرہ کے اندر مسلمی قنون کے قائد نواز شریف نے انتخاب لڑنا ہے اس سے پہلے یہاں پر کیپٹن سفدر لڑتے تھے اب کیپٹن سفدر کو الیکشن نہیں لڑوایا جا رہا اور آج مسلمی قنون کے جانب سے اسی حلقے کے اندر جلسہ کیا گیا جہاں پر نواز شریف نے اپنا الیکشن لڑنا ہے تو آج مانسہرہ کی عوام نے یہ چیز دکھا دی کہ مانسہرہ کی عوام نے مسلمی قنون کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے میں آپ کو ہمیشہ ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مسلمی قنون اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ریلیونٹ نہیں رہی جس طریقے سے نواز شریف وطن چھوڑ کر لنگن فرار ہوئے اور جس طریقے سے ڈیل کے بعد پاکستان واپس ہے وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا اب عوام اتنی باشاور ضرور ہو چکی ہے جو فیصلہ کر سکے جو یہ چیز سمجھ سکے کہ پاکستان کے لیے اچھے خیالات کون رکھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے تو بارحال آج اگر ہم جلسے کے حوالے سے بات کریں تو مانسہرہ کی اندر جس طریقے سے مسلمی قنون کا جلسہ فلاپ ہوا اور آج عوام کی وہاں پر عدم شرکت نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر بھی لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں مسلمی قنون کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی سرکاری وسائل استعمال کیے گئے لیکن عوام کو لانے کے اندر مکمل طور پر ناکام رہے آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ ایک چیز واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے عوام نے آج ان کو مسترد کیا اور سب سے دلچسپ بات اس کے اندر یہ تھی کہ آج مسلمی قنون کے جلسے کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد تھی اور وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لہرائے گئے تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی مسلمی قنون اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انتخابات جیت سکے خیر دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں لیکن اس چیز کا عمل اور اس چیز کے اوپر عمل درامت کرنا اس وقت ناممکن ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ وہ صوبہ ہے جس کے اندر تحریک انصاف پچھلے دس سال سے حکومت کر رہی ہے اور ایک چیز میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ خیبر پختونخواہ وہ صوبہ ہے جو کسی بھی پارٹی کو دوسرا موقع فراہم نہیں کرتا اگر وہ کارکرتگی نہیں دکھاتی تو دوہزار تیرہ کے اندر تحریک انصاف کے جانب سے وہاں پر ایک اتحادی حکومت بنائی گئی اور دوہزار اٹھارہ کے اندر تحریک انصاف نے وہاں پر اکثریت کے ساتھ سٹے جیتی اور اکیلے وہاں پر حکومت بنائی جس کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے جس طریقے سے خیبر پختونخواہ کے اندر ریفارمز کیے عوام کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی اب عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوہزار چوبیس آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوں گے اس کے اندر ووٹ صرف تحریک انصاف کو دیں گے اگر ہم مانسہرہ کے جلسے کے حوالے سے بات کرنے تمام کوشش کی گئی تمام جو شہر اس کے مانسہرہ کے اردگرد تھے وہاں سے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی مگر پنڈال کو بھرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام رہے اس سے پہلے پنجاب کے اندر مسلمی قنون کے جانب سے جلسے کیے گئے لیکن اس کے اندر بھی عوام کی ادم شرکت نے اور ادم جلسپی نے یہ چیز واضح کر دی کہ پنجاب کے اندر بھی مسلمی قنون سیاست کے اندر ڈیلیمنٹ نہیں ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے جانب سے بھی پورے پاکستان کے جلسے کیے جا رہے ہیں لاہور کے اندر کل بلاول بھٹو کی جانب کا جلسہ کیا گیا اور پاکستان عوامی تحریک جو کہ تاہر القادری کی جماعت ہے ان کی حمایت کے بعد وہاں پر ایک جلسہ کیا گیا لیکن کل لاہور کی عوام نے بھی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر مستردگار دیا ایک چیز واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کے باہر ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو چکی ہے اگر ہم خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بات کریں خیبر پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں ہو اگر ہم جلسے کے حوالے سے بات کریں جو کل بلاول بھٹو کی جانب سے کیا گیا عوام کی ادم دلچسپی تھی اور عوام نے وہاں پر جس طریقے سے شرکت نہیں کی یہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عوام کی ادم دلچسپی کے بعد پیپلز پارٹی بھی لاہور کے اندر اس وقت مقبول نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے بلاول بھٹو کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ وہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی جماعت ہے تو یہ کل سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو عوام نے مسترد کیا اس کے علاوہ اگر ہم تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے اوپر ہر طرح سے کریک ڈوم کیا گیا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تحریک انصاف کے جو بڑے رہنماء تھے یا عمران خان کے دستے راست تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا یا بہت سے لوگوں سے پارٹی چھوڑوا لے گئی اس کے باوجود تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بہ آسانی پاکستان کے اندر حکومت بنا سکتی ہے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا یہ سمجھ کر کہ شاید اب تحریک انصاف کی کوئی حیثیت میں ہی رہی گیا تحریک انصاف نخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے گی لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کے جانبے جس طریقے سے اپنے حلقے کے جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے اس کے انتخابی نشان کو جس طریقے سے عوام میں دکھایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس کے پرموشن کی جا رہی ہے اب عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ان کے انتخابی حلقے کے اندر جو امیدوار کھڑا ہے اس کا انتخابی نشان کیا ہے ہر طرح سے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی گئی چاہے وہ کریک ٹاؤن ہو یا تحریک انصاف کو جلسے نہ کرنے کی اجازت ہو پھر بھی اس کے باوجود تحریک انصاف نے ہر طریقے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا کارڈر میٹنگز کی چھوٹی ریلیاں کی بڑی ریلیاں کی اور عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اگر ہم کل ہونے والے جلسوں کے حوالے سے بات کریں یا آج ہونے والے جلسوں کے حوالے سے بات کریں تو کل تحریک انصاف کے نگران شیئرمن گوھر خان نے اپنے آبائی حلقے بونیر کے اندر ایک جلسہ کیا اور جلسے کے اندر جس طریقے سے عوام نے شرکت کی اس کی مثال پاکستان کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی یاد رہے یہ ایک حلقے کا جلسہ تھا لیکن جس طریقے سے عوام نے وہاں پر شرکت کی وہ یقیناً پاکستان کے اندر ایک نئی مثال ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ گوھر خان کا وہاں کوئی اپنا ووٹ ہے صرف صرف عمران خان کی وجہ سے اور صرف اس وجہ سے کہ وہ تحریک انصاف کے نگران شیئرمن ہے عوام نے جتنی بڑی تعداد میں وہاں پر شرکت کی یقیناً پاکستان کے سیاست کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہے خیر اگر ہم تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر جلسوں کے حوالے سے بات کریں تو تمام لوگ یا تمام ٹکٹ ہولڈرز اور تمام وہ لوگ جو تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ انتخاب لڑ رہے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے حلقوں کے اندر جلسے جلوس کر رہے ہیں یقیناً یہ پاکستان کے اندر ایک نئی تبدیلی ہے اور بڑے لیڈران کے بغیر جس طریقے سے عوام کی اتنی بڑی تعداد جلسوں میں شرکت کر رہی ہے یقیناً آنے والے انتخابات کا نتیجہ آخذ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے تمام سرویز جو پنجاب، سن، بلوچستان اور خیبر پختون رخا کے اندر کیے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف سے بلہ اسی لیے چھینا گیا کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے لیکن تحریک انصاف کی جانئے سے اپنا پلانس ہی لانچ کیا گیا اور تمام ٹکٹ ہولڈرز کو ازاد حیثیت میں انتخاب لنڈے کا حکم دیا گیا اور تمام انتخابی نشانوں کو الارٹ کر دیئے گئے جس طریقے سے انتخابی نشان کے اندر دو نمری کی گئی عجیب طرح کے انتخابی نشان الارٹ کیے گئے وہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے امیدواروں نے اس کو قبول کیا اور اب اپنی انتخابی مہم انہوں نے شروع کر دی ہے اگر ہم خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بات کرنے جہاں پر آج مسلم بیگ نور نے جلسہ کیا تو اس کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور کنان کی جانب سے جس طریقے سے جلسے کیے جا رہے ہیں یقینا یہ بڑے ہی زبردست مناظر تھے اگر آج ہم مسلم بیگ نور کے جلسے کے حوالے سے بات کریں تو آج اس جلسے کے اندر تمام وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی آج عوام کو اکٹھا نہیں کر سکے آج جلسے کے اندر مریم نواز المسلم بیگ نور کے صدر نواز شریف کی جانب سے سوال کیا گیا کہ خیبر پختونخواہ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر جس طریقے سے تحریک انصاف کے جانب سے پولس کے اندر ریفارمز کیے گئے جس کے نتیجے میں دیشت گردی کا خاتمہ ہوا تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہسپتالوں میں ریفارمز کیے گئے سکول کے اندر ریفارمز کیے گئے اور تحریک انصاف کی حکومت میں ہی پشاور سمیت تمام ازلا کے اندر سڑکیں بنائی گئی موٹر ویز بنائی گئی خاص طور پر سوات کے اندر جس طرح سوات موٹر ویز بنائی گئی وہ سب کچھ اس وقت موجود ہے اور پاکستان کی عوام نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر بورٹ صرف ورسیت تحریک انصاف اور عمران خان کو دیں گے اور اس کے علاوہ صحت کارڈ لانچ کیا گیا خیبر پختونخواہ کے اندر اور وہاں پر دس لاکھ روپے تک مفتعلاج کروانے کی سہولت دی گئی اور اب تک خیبر پختونخواہ کے اندر لاکھوں لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کی عوام کسی اور جماعت کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح اگر ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف نے اپنی حکومت میں صحت کارڈ کا آغاز کیا تھا اور دس لاکھ روپے تک ہم مفتعلاج دینے کی سہولت دی تھی جس کے بعد نگران حکومت جو کہ وجود میں ہی اسی لئے لائے گئی کہ تحریک انصاف کے تمام منصوبوں کو ٹھپ کیا جائے تحریک انصاف کے پر ٹریک ڈاؤن کیا جائے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف کے منصوبوں کو بند کیا گیا چاہے وہ صحت کارڈ کا منصوبہ ہو یا ان منصوبوں کے اوپر اپنی تختیاں لگانا ہو جن کا افتتا تحریک انصاف کے حکومت میں ہو چکا ہے یہ سب کچھ یقینا پاکستان کی سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس کا منصوبہ ہے اس ہی کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے نہ کہ زبردستی خود کریڈٹ لیا جائے اسی طرح تحریک انصاف کے جانب سے پنجاب کے اندر بہت سے منصوبوں کا آغاز کیا گیا چاہے یہ انیورشٹیز ہو سکولز ہو یا صحت کارڈ ہو تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہی ان کا کام شروع کیا گیا تو بارحل نگران حکومت کی مکمل طور پر کوشش یہ ہی ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح سے غیر فال کیا جائے کیونکہ مسلم نیگ نون کو جس طرح سے پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور اکیلے دوڑنے کا ہی موقع دیا جا رہا ہے تو کوشش یہ ہی ہے کہ پنجاب کے اندر کسی نہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کیا جائے لیکن ایک چیز واضح ہے فیصلہ آخری عوام کا ہے لیکن عوام اس چیز کو ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے تحریک انصاف کے کراچی میں جلسے ہوں یا خیبر پختونخواہ میں پجاب انصاف میں سب سے آگے ہے جس طرح سے تحریک انصاف کے جو ہر حلقے کے امیدوار ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر جس طرح بڑے جلسے کر رہے ہیں یقین ہے کہ مسلمی قنون کے ان جلسوں سے بھی بہت بڑے ہیں جہاں پر نواز شریف و مریم نواز خود جلسے کی قیادت کرتے ہیں تو فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہے اور عوام اس وقت فیصلہ کر چکی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلمی قنون ہو ان کے لیے اس وقت یہی مشکل ہے کہ تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات سے باہر کیا جائے اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں تو کل ایمکیم کے جانب سے وہاں پر ایک جلسہ کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب قرار دیا لیکن جب اس جلسے کی ڈرون فوٹیج سامنے آئی تو اس کے اندر دکھا جا سکتا ہے کہ ایمکیم نے جس پنڈال کے اندر جلسہ کیا وہ مکمل طور پر خالی تھا اس سے پہلے تحریک انصاف کے جانب سے بھی اسی پنڈال کے اندر جلسہ کیا گیا تھا لیکن جس طریقے سے عوام نے اس کو کھچا کا جبرا تھا وہ بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر درج ہو چکا ہے تو اسی طرح تمام جماعتوں کا مقابلہ صرف اور صرف تحریک انصاف سے ہے اور اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے خیبر پختون خواہ کے اندر تحریک انصاف کی انتخابی مہم سب سے کامیاب جا رہی ہے چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو بنیر ہو پشاور ہو کوئی بھی حلقہ ہو تحریک انصاف اس وقت ویننگ پوزیشن میں ہے اور اگر تحریک انصاف کو فری اینڈ فیر الیکشن لڑنے دیا گیا تو ایک چیز واضح ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کی تمام نشستیں بہ آسانی جیت سکتی ہیں اگر ہم تحریک انصاف کی پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو تحریک انصاف پنجاب کے اندر بھی بڑی کامیابیاں سمیٹ رہی ہے کل تحریک انصاف نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اکارہ کے اندر نجم سیٹی کی اہلیہ جگنو محسن جو کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر ازاد حیثیت میں انتخاب جیت کر مسلم لڑی قنون میں شامل ہو گئی تھی کل ان کے جانب سے تحریک انصاف کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی طرح آئیشہ رجب جو کہ مسلم لڑی قنون کی رہنما تھیں انہوں نے بھی مکمل طور پر تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اسی طرح مسلم لڑی قنون کے بہت سے ایسے دھڑے ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں دی گئیں اور ان لوٹوں کو ٹکٹیں دی گئیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت گنانے میں ان کی مدد کی تھی ان کو ٹکٹیں نہ دے کر اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ آنے والے انتخابات کے اندر تحریک انصاف کی حمایت کی جائے گی تو ہی طرح پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے جلسے نہیں کرنے دیے جارہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کا پیغام لوگوں کے گھر میں پہنچ رہا ہے اور جس طریقے سے لاہور کے اندر تحریک انصاف کی الیکشن کمپین جاری ہے اصل مقابلہ لاہور میں ہوگا دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر ہروا لیا گیا تھا لیکن اب دوہزار چوبیس کے انتخابات کے اندر یہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ عوام کی جتنی بڑی تعداد ووٹ دینے کے لیے نکلے گی دھان لی کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا خیر اگر ہم جلسوں کے حوالے سے بات کریں جو کہ آج مان سہرہ کے اندر جلسہ کیا گیا اس کے اندر سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ آج جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنان نے اس جلسے کے اندر شرکت کی اور وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے سے ہرائے تو مسلم نیگ نون کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ وہ خیبر پختون خاک کی سیاست کے اندر بھی ارائلیونٹ ہو چکے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم نیگ نون اس وقت پنجاب اور خیبر پختون خاک کی سیاست کے اندر مکمل طور پر ارائلیونٹ ہو چکی ہے مسلم نیگ نون کو یہ چیز سوچنا ہوگی کہ چور دروازے سے حکومت میں آنا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی وہ ہے جہاں پر آپ امام کے ووٹ لے کر سامنے آئیں عمران خان کو ایک واضح چیز ہے حکومت سے صرف اور صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت چلانا چاہتے تھے حامد میر ہوں یا کوئی بڑا صحافی جو ان چیزوں کو قریب سے دیکھتا ہے وہ ایک چیز واضح طور پر بتا رہا ہے کہ عمران خان کو صرف اور صرف اس لیے حکومت سے نکالا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے تھے نہ کہ کسی سے ڈکٹیشن لینے کو تیار تھے تو بارحال آپ کو ایسا حکمران چاہیے جو خود فیصلے کرے یا وہ جو کسی سے ڈکٹیشن لے کر فیصلے کرے بارحال پیغام یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر استحقام چاہتے ہیں تو فری اینڈ فیر الیکشنز کروائیں اور پاکستان کی عوام کے عذاب نازل کیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو انتخابات سے کسی نہ کسی طریقے سے یا دو استانتی سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک چیز یاد رکھیں انتخابات کے اندر پاکستان کے اندر استحقام تو نہیں آئے گا لیکن حالات وہاں پر پہنچ جائیں گے جس کو سنبھالنا کسی کے باز کی بات نہیں رہے گی والسلام